موسیقی اسلام علیکم ناظرین زور نیوز کے ساتھ میں ہوں سمیہ تنویر آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو نیوز ہیڈلائنز کی طرف وفاقی حکومت کا سینرڈ میں اوپن ووٹنگ کے لیے آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی وزیراعظم نے آرکین اسمبلی کو بھی اعتماد میں لے دیا امریکہ بار میں حکومت مخالف انتہا پسندوں کی دہشتگردی کا خطشہ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری الارٹ میں کہا گیا ہے کہ نو منتخب اہدداروں اور سرکاری تنصیبات پر حملے کیے جا سکتے ہیں حملوں کا خدشہ آئندہ کئی ہفتوں تک برقرار رہ سکتا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم عملی طور پر ختم ہو چکی ہے پی ڈی ایم نے جلسوں پر پورا زور لگا کر دیکھ لیا یہ الیکشن کمیشن میں ہمیں پسانا چاہتے تھے لیکن خود پھنس گئے مسلم لیگ نون کی نائم صدر مریم نے عظمت سعید سے براڈ شیٹ انکوائری الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا عظمت سعید نے وارس ایپ کال کی اور لیگی ارکان کو دھمکیاں بھی دی اگر عظمت سعید ریٹار جیچ کمیشن سے الگ نہ ہوئے تو ہم عقائق سامنے لائیں گے گورنر ہاؤس کراچی سے نکلی سرکاری گاڑی میں کتے کی سیر پولیس موبائل بھی حفاظت کے لیے ساتھ چلتی رہی گورنر ہاؤس کی گاڑی جی ایچ ڈبل زیرو سیون زیرو میں کتے کو سیر کرائی گئی کتے کی ویڈیو سندھ کے صوبائی وزیر تحمور تالپور نے بنائی اسلام آباد میں کام سین کریلو ملازمہ پر تشدد سرکاری ملازم کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ملزم گرفتار نہ کیا جا سکا ایف آئی آر کے مطابق مالک مکار نے گھر کا کام ٹھیک نہ کرنے پر بچی کی ٹانگ توڑ دی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں www.zornews.tv دیکھتے رہیں زور نیوز